ہم آگے ہیں اپنے چرچ ڈسکوری چرچ چرچ ہو گیا ہے کتم یہ ہمارا ناشتہ کیا ہے یہ نیہاری نان اور مجھے دار گرم پاکستانی ہرمہ پوری ہے سوات کلاہ میں بھی مجھے دار تھی ہوں مجھے دار سوہاں مجھے دار مجھے دار مجھے دار مجھے دار ہمارا بے ویسکانسنی اپنے چرچ چرچ چلے 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 یہ چرچ کی روڈی شرش کا زندگی بھی کربان کروائیں گی پہلے تو چلے سر اوپر چلے چلے مجھے 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 موسیقی 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 بہت موسیقی 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 بہت فریش فریش فیل کرے جی یہاں کے ایٹمسفیر ایٹمسفیر چلے آپ کو چرشتی کھا دیں ہمارا یہ جی انٹرنس ویلکم سینٹر اور یہ ایلیمنٹری آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ آئیں چھوڑیں اور جا کے چرش سروس اٹینڈ کریں بچے لوگ آپ کو ڈسٹراب نہ کر سکے اور آپ بچوں کے بارے میں پریشان نہ ہو اور یہ ایلیمنٹری ہے وہ پری سکول ہے اور زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو آپ وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں ایک دو سال کے ہوتو یہاں پہ سنڈی سکول سنڈی سکول جو تیک کرتے ہیں وہ ہے پری سکول اور یہ ہے کیفے کافی شاپ اور یہ ہے جی فوڈ کار اگر کوئی آفرنگ دیتا ہے تو یہاں پہ فوڈ پہ کارا بھی سرپ کرتے ہیں یہاں باہر بھی کر کے آپ آج ناشتہ ہی سے نہیں کرتے ہیں آج ناشتہ ہی سے کر سکتے ہیں ہے کیا پہلے کیا ہے لیکن چینیز پریٹ رائز اور منچورین صبح صبح نہیں کھا سکتے ہیں صبح صبح نہیں کھا سکتے ہیں چلیں ناشتہ ہم کی ہو چلیں ناشتہ ہی سے دکھا رہا تھا یہ ہے فوڈ کورٹ یہ دیکھ اتنا بڑا چرچ ہے اس کی سیکنڈ فلور بھی ہے وہاں پہ بھی ہے ہال ہے سیمینری ہال ہے اور یہ ہے چیز سے پہلے کیا تو مرحو کمرا ہی ہی ہاں ہاں اس سے کمرا اس سے کمرا ہاں میرے کی نہیں کہ ایسا ہے یا ایسا وہ اس کا ع格بور رج ―تحرہ کررچی تپک ملوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقی ملتا ہےige ہم segregated escر нужно ہم نے أعمال کیجا نحheard Demokratی جو بلس لئے جو بحق sigu حالتی جو بکر Ras Padاق موسم بھی اچھا ہے نا دیڑا بھی رہا اور ہماری ہے زیادہ گربی بھی نہیں ہے مگر اچھا ہے نیسٹ کہیں ناشتہ پانی کریں ہاں ڈیڈی آج کا جو چرچ پر میسیج تھا بڑا ہی مزیدار تھا اور وہ جو میسیج تھا وہ خاص جہاں نا وہ ہزبنڈز کے لیے تھا ہزبنڈ وائٹ دونوں کے لیے تھا ہزبنڈ وائٹ دونوں کے لیے تھا تو بہت اچھا میسیج تھا سنڈے سروس انکریجنگ میسیج وہ کپلز کے لیے تھا میریٹ کپلز کے لیے آپ آج کل یہ سوشل میڈیا کی لائف میں آپ بہت زیادہ ہی غسکے ہیں جی اس کے اندر ڈیٹیل میں کہ آپ کے اوپاس ٹائم ہی نہیں ہے ذرا سا ٹائم ملتا ہے فڑا فڑ فون پھڑ لو پر بیکھی جاؤ کوئی بھی نوٹیفکیشن آجائے فون پھڑ لو تو دیکھی جاؤ تو وہ کہہ رہے تھا آپ نے صرف ہماری ویڈیوز دیکھنی ہے اور اچھا فون ہی use کرنا باز تو ہمارے چینل کو دیکھنا ویسے نہیں وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو ہزبنڈ وائف کے لیے دوسرے کے لیے ٹائم نہیں کارے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے ایک ہو کے کام پہ یہ نہیں کہ اکدی راگفر ہے تو ایک اپینین کے ساتھ اور ایک سوچ کے ساتھ اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اٹینشن is new money کہ جو آپ کی اٹینشن ہے آپ دوسرے کو دیتے ہیں وہ اتنی ویلیویویل ہوگی وہ پیسے کے برابر ہے تو آپ اپنی اٹینشن یہ فونوں سے ہی یہ سوشل میڈیا سے کم کر کے اپنے لیے ٹائم نہیں کالیں باہر جائیں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ دیں تو دنیاوی چیزوں سے نکل کے بھی کچھ اپنی بیویوں کی طریف کیا کریں ہزبن اور بیویے ہزبن اور بیویے ہزبن اور بیویے تو بہت ہی خوبصورت میسیس تا جی آج کا جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو فالو بھی کریں تو ضرور اپنی وائپس کو ٹائم دیں بے شاکاب جتنے مرضی بیزی ہیں آپ نے مجھے اور کامرن کو بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ٹرک پر کتنا کام کرتے ہیں لیکن ہمیں جب آف ڈے ملتا ہے جب بھی ہمارا آف ہوتا ہے ہم دونوں جاتے ہیں وہ ویڈیو کے لیے نہیں بیسکل ہوتا وہ ایک ہم دونوں کی اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے کھانا کھانا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ہمارا ٹائم ہے تو اسی طرح ساری ہزبن وائپس وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح چھوٹے چھوٹے سرپرائز پلان کریں یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہتے ہیں کچھ لوگ بنتے ملٹی ٹیسکر بننے یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں جیسے فور اگزامپل ڈرائیو کر رہے ہیں ساتھ فون بھی یوز کر لیں ملٹی ٹاسک کریں اسی طرح وہ زندگی میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی اچھا پیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ٹیبل پر پوری فیملی فون ساتھ ہی ہے سمجھے نا دو کام ایک دفعہ کار رہے ہیں فیملی کے ساتھ دینر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ فون پہ بھی ہیں تو دو کام ایک ٹائم پہ نہیں چاہیے ایک ٹائم پہ ایک ہی کام ہونے چاہیے اپر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہو تو دینر کر رہے ہو تو آپ کی پوری اٹینشن فیملی پہ ہو آپس پہ باتیں کریں فون آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر آج کا میسیج کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں کیونکہ آپ بیزی ہو جاتے ہیں جی خاص کر امریکہ میں تو لائے بہت بیزی ہیں پلس یہ سوشل میڈیا تو بیڑے سے اترتے ہیں فون پکڑ لو سونے سے پہلے فون ہر کام میں فون واش روم میں فون تو اسی کی اوپر آج کا میسیز ہے جو کہ ہمیں تو بہت اچھا لگا اس کا ہم آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا پتا رہے ہیں جی ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم جہاں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو جی سایرہ جی آج ناشتہ کیا کلا رہے ہیں آپ ناشتہ آپ کو کھلائیں گے دیسی ناشتہ دیسی ناشتہ دیسی ناشتہ جو آپ تیلی گھر میں بھی کرتے ہیں نا نہیں یار کوئی ہلبا پوریگ ہو جے وہ کیا انگلیش ناشتہ ہے ہلبا پوری دیسی ناشتہ میں نے کہا دیسی ناشتہ چلے جی آج آپ کو یہاں پہ ریسٹورنٹ وہاں سے ہلبا پوری دیکھتے ہیں ملتی اس ٹائم پہ کہ نہیں کوشش کرتے ہیں تو جا کے چلے جی وہاں پہ ملتی آپ کو تو یہ جی ریسٹورنٹ جہاں سے ہم کریں گے ناشتہ یہ جی پشاور ریسٹورنٹ اکثر ہم یہاں پہ آتے ہیں جی کھانا کھانے کے لئے کچھ مومنٹس لیٹر یہ جی ہمارا ناشتہ کیا ہے یہ جی نہاری نہ اور مزیددار گرم گرم پاکستانی حلوہ پوری ہاں ہاں اچھا نہیں سہیرا جی سہیرا جی پہلے کیا کھائیں گے آپ میں حلوہ پوری حلوہ پوری ہاں میں بھی پہلے ہلوہ پوری کھاؤں گے پہ بھی ہاری کھاؤں گے ہاں جی ماں جی ہاں 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 cho ہاں جی ہاں جی ہاں اچھا کچھ پھائیں ہاں جی سنڈے سنڈے ہوتا نہیں ہے اچار سوات کلام میں بھی مزیدار تھے تھوڑی آئیلی تھی مگر ہلوہ بڑی ہوندی آئیلی ہے کیا کرے باتا کامبن جی ہلوہ سہرہ آج دے میٹا کھا دے جا ہرک جو خوشپو آرہی نا وہ جو ایرومہ سال جی کئی دفعہ بات پرے سکاتے نہیں سایی آپ ہر دفعہ یا سی گاتے ہیں ہم ہم دے جی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور مزہ آگیا ہے اور باقی کی جنہاری بچی ہے وہ کامرہ نے رات کر لیا رات کر رہی ہے وہ کہتا یہ رہنہinka مجھے لیا ہے اور وہ تین لوگ رہے ہوا کھناf دے کے pop несہارے چنہیں مہتر ہے ہwy سرک sim اب آپ جی یہاں سے چلے کھو لفر پاکستانی نے آٹھا ہوا کہا بتاوچھتی چاہی آیا ہے ہر choking ایرkmال بت año چاہے کا کافی جمتا ہے ہمیں ہاتھ میں مزاریاں اب وہ ناشتا ہوا کمکلیٹ پہلے تو سب توچھتا انکمکلیٹ چاہے بناتی ہے جس پورے ناشتے کو کمکلیٹ اچھی چاہے میں نے Germany پیدا میں گھر جا کر پیوگا کسی نے نہیں پناہ کے دیں بہت گھر جا میں نے ویرے بھی ہی ہے مجھے گھر والی چاہے پساہے میں سے چاہے بات لوگتا ہے چائے کے ساتھ ہوتا ہے آج سنڈے کے دن کا آغاز ہم نے کیا چرچ سے پھر کیا ناشتا اب پیرے ہجائے تو آج کے بلوگ پر ہم یہی پہ اینڈ کریں گے اور آپ کو ملے گے جی نیکس بلوگ پر تب تک کے لیے جی ببائے جے کیا اور چینل سے پہلے جی ماری چینل کو لائک سبسکرائب دے اور کمنٹسکر دے ببائے ببائے